آپ دس سے بارہ لاکھ روپیہ لگا کے زندگی بھر کی جمع پونجی کہیں انویسٹ کر کے آپ بزنس سٹارٹ کر لیتے ہیں شوپ ڈال لیتے ہیں اب اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا زندگی میں ہو آپ چھے ماہ کے لیے بیمار پڑ جاتے ہیں چھے ماہ کی بیٹ ریسٹ کے بعد آپ آ کے اپنی شوپ کو اوپن کرتے ہیں تو کچھ بیچنے کے قابل رہے گا وہاں پہ چھے ماہ بجلی کا بل ماف ہو جائے گا یا دینا پڑے گا دینا پڑے گا چھے ماہ شوپ کا رینٹ دینا پڑے گا یا ماف ہو جائے گا دینا پڑے گا ایسا نہیں ہے کہ ہم اس پہ اوپر محنت نہیں کریں گے تو ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا جہاں پہ ہم پیسہ انویسٹ کرتے ہیں اگر ہم وہاں پہ ایفٹ نہ کر رہے ہوں تو ہم لاؤس میں چلے جاتے ہیں جبکہ الحمدللہ نیٹورک مارکٹنگ کے پلیٹ فارم پہ بہت سی کمپنیز کام کر رہی ہیں لیکن سب لوکل کمپنیز ہیں واحد یورپین کمپنی جی ایم ای جس کو آج آپ سن رہے ہیں اس میں بھی ہم زندگی میں ایک دفعہ سیونٹی ڈالر کی کمپنی کو پیمنٹ کرتے ہیں ان کے بدلے میں انسٹینٹلی ہم کمپنی سے شاپنگ کر لیتے ہیں یا ہم کسی کیس کی پارشل پیمنٹ کروا دیتے ہیں ہمیں جو ورکنگ کرنے کے لیے والد ویچول آفیس ملتا ہے اس میں بھی اللہ نہ کرے ہم چھے ماہ کے لیے بیمار پڑ جاتی ہیں اگزیم آ جاتے ہیں کوئی پرابلم ہو جاتی ہے یا کچھ بسلہ بن جاتا ہے تو یہاں پہ بھی ہم دو چار ماہ یا چھے ماہ کام نہیں کر پاتے اس کا ہمیں کیا ریزلٹ ملتا ہے یہاں پہ اس آفیس کی کوئی ایک سپائری ڈیٹ نہیں ہے آپ جب بھی آنے والے وقت میں یہاں پہ آ کے اپنے پاسورڈ اوپن کریں چاہے چھے ماہ کے بعد چھے دس دو ماہ کے بعد جو ہی آپ اپنے پاسورڈ اوپن کریں گے اپنا وان لیف وان لائٹ کمپلیٹ کریں گے تو کمپنی آپ کو وہی پیسے جو آپ کو سٹارٹنگ پہ دینے تھے وان بائی وان کمپلیٹ کرنے پہ پورے تھرٹی یوئیس ڈالر آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتی ہے یہاں پہ آپ نے محنت نہیں کی آپ کو کمانے کا موقع نہیں ملا لیکن آپ کی پاکٹ سے کوئی لاؤس نہیں ہوا نہ آپ کو کوئی بجلی کا بل دینا پڑے گا نہ آپ کو کوئی شاپ کا رینٹ دینا پڑے گا بکات آپ کا آفیس جو ہے وہ انٹرنیٹ میں ہوتا ہے مسٹر اے جتنا بھی کام کرے گا آپ کی یہ آپ کی سینٹر لائن ہے مسٹر اے جتنا بھی کام کرے گا آپ کی کانسیس پڑے گی لیف سائیڈ مسٹر بی آپ کی رائٹ سائیڈ پر موجود ہے وہ جتنا بھی کام کرے گا آپ کی کون سینٹ بڑے گی رائٹ سائیڈ بہت سارے دوہ سوچ رہے ہوں گے اگر نیچے سے بندے کام ہی نہ کریں تو سر کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہوتی کسی بھی چیز کو مشکل ہماری اپنی سوچ بنا دیتی ہے یہ ہماری اپنی اندر کی بل ہوتی ہے جو ہمیں زندگی میں ناکام کرتی ہے یا کامیاب کر دیتی ہے جو شخص پوزیف سوچتا ہے اسے پوزیف ملتا ہے جس کلر کا جو شخص چشمہ لگاتا ہے اسے اسی کلر میں دنیا نظر آ رہی ہوتی ہے پھر بھی کوئی سی نہر میں آ سکتا ہے کہ نیچے سے کوئی شخص اگر کام کرنا چھوڑ دے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر کیا ایفیکٹ ہوتا ہے بزنس پہ آپ نے جب اس بزنس کو جوائن کیا تھا اے اور بی کے لئے کریں گے یا اپنے لئے کریں گے ہر شخص اپنے لئے کرے گا مستر اے کو کام کی سمجھ نہیں آتی یا بیمار پار جاتا ہے اللہ نہ کرے یا کوئی مسئلہ مسئلہ وہ بزنس کرتا ہی نہیں آتی آپ کو وان بائی وان پہ کمپنی نے پورے تھرٹی ڈالر گولڈ موٹیویشن سٹیپ کمپنی نے پورے تھرٹی ڈالر آپ کو پیہ کر دیئے ہوئے آپ کی سینٹر لائن سے رائٹ سائیڈ پر مستر بی کام کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں آپ پورے تھرٹی ڈالر کی پیمنٹ کر دیتی ہے مستر بی آپ کی ہیلس سے اپنی ٹیموں کو بڑے اچھے طریقے سے دے کے آگے کنٹینیو کرتے ہیں اور جب ان کا تھری بائی تھری کمپلیٹ ہوتا ہے تو مستر بی کو تھری بائی تھری کی میچنگ پر تھرٹی ڈالر ملتے ہیں مستر بی کی دونوں سائیڈیں بڑے اچھے طریقے سے کنٹینیو ہیں اور بڑھتی جا رہی ہیں ہر شخص کمانے کے لیے آ رہا ہے ہر شخص بزنس کو سمجھتا ہے بزنس سکیل سمجھتا ہے اور بزنس کو کنٹینیو کرتا ہے اور یہاں سے اچھا ارن کر رہا ہے مستر بی کی دونوں سائیڈیں بڑے اچھے طریقے سے آگے بڑھتی جا رہی ہیں اور آپ کی کچھ سائیڈیں بڑھ رہی ہیں صرف رائٹ سائیڈ مستر بی کو فرض کیا دو سے تیر ماہ میں اس کے چالیس لوگ لیکس پہ ہوئے اور چالیس لوگ رائٹ پہ یہ شخص پلان کے مطابق کما چکا ہوگا پورے فور ہنڈرڈ یو ایس ڈالر جتنے تری بائی تری اس کے کمپلیٹ ہوئے کمپنی نے اس کو اس کی پیمنٹ کار دی آپ اس کمپنی میں مستر بی سے پہلے آئے تھے مستر بی کو لے کے آنے والے آپ ہیں لیکن آئی ایم فوری ٹو سے آپ نے مستر بی سے تھوڑا کمائیا ہوگا اس کی وجہ کہ کمپنی کا مارکٹنگ پلان ہے تھری بائی تھری پہ تھرٹی ڈالر اور آپ کی صرف ایک سائٹ بڑھتی جا رہی ہے اور ایک سائٹ آپ کی سٹاپ ہے یہ دہن میں رکھئے گا اگر آپ کی ایک سائٹ بڑھتی بھی جا رہی ہے تو یہ لوگ آپ کے لیے ضائع نہیں جائیں گے ایسا نہیں ہے کہ آپ کا ادھر تھری کمپلیٹ نہیں ہوا تو وہ بھی ضائع جلا جائے گا وہ سارے کے سارے ریمیننگ سیل میں آنپیٹ سیل میں کونڈ کار دیا جائیں گے لیکن آپ کو ان کا کوئی کمیشن بھی نہیں دیا جائے گا آپ کی سینٹر لائن سے اس سائٹ پر مستر اے کچھ نہیں کمہ رہا عثمان نہ بتایا تھا عثمان بھائی آپ دس سے بارہ لائک روپیہ لگا کے ایک فیکٹری بھناتے ہیں اور وہاں پہ آپ ایک اچھا سا مینجر رکھتے ہیں اور آپ کی فیکٹری کا اچھا مینجر جو آپ نے رکھا تھا وہ کام ہی نہیں کرتا آپ اسے نکالیں گے یا بزنس بند کر دیں گے مینجر کو فارغ کریں گے بیکات آپ نے بزنس مینجر کے لیے نہیں کیا تھا آپ نے اپنے لیے کیا تھا اسی طرح اے اور بی کی وجہ سے ہم نے یہ بزنس سٹارٹ نہیں کیا نہ ہم نے اپنی اپ لائن کے لیے کیا ہم نے اس بزنس کو سنا اچھا لگا اور بزنس پھر بھی رکھا ہوا ہے تو یہ ہماری وجہ سے رکھے یہ بزنس کسی کی وجہ سے کبھی بھی نہیں رکھتا جب آپ ہی اسے نہیں چلانا چاہیں گے تو پھر یہ واقعہ ہی رکھے گا اور نہیں چلے گا آپ کی سینٹر لائن سے لیفٹ سائٹ پر آپ خود سے لیکن یہ دہن میں رکھئے گا آپ کے پاس کوئی تھرڈ سائٹ آویلیپل نہیں ہے آپ اپنے بزنس کو کنٹینیو کرنے کے لیے مسٹر اے کی ہیلپ یا اپنے آپ خود سے اپنے ریپلنس سے یہاں پہ کچھ تیسرا پرسن پرس کیا مسٹر سی انٹرڈیوز کروا جاتی ہیں چاہے آپ مسٹر بی اے کی لیفٹ سائٹ پر چاہے مسٹر اے کی رائٹ سائٹ پر لیکن آپ کی وہ لیفٹ سائٹ پر ہی آئے گا اے کے اور بی کے پیسے آپ کو سٹارٹنگ پر تھرٹی ڈالر مل چکے تھے اب بتائیے گا کہ آپ کی سینٹر لائن سے لیفٹ سائٹ پر کتنے ایسے کسٹمر ہیں جن کا کمیشن ابھی آپ کو نہیں ملا صرف ایک پرسن ایسا موجود ہے جس کا کمیشن ابھی نہیں ملا مسٹر سی اس بزنس کو آپ کی وجہ سے جو آئے نہیں کرے گا وہ بھی کمانے کے لیے ہر شخص ہی کمانے کے لیے کرے گا مسٹر سی اپنا ون بائی ون وال موٹیویشن سٹیپ کمپلیٹ کرتا ہے 30 ڈالر کمپنی مسٹر سی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتی ہے اب آپ بتائیں کہ آپ کی لیفٹ سائٹ پر کتنے ایسے کسٹمر موجود ہیں جن کا کمیشن ابھی آپ کو نہیں ملا تین کمپنی کے پلان کے مطابق آپ کے تین لوگ لیفٹ سے اور کوئی سے جو پہلے ریمیننگ تھے تین لوگ رائٹ سے میچ ہوئے ہیں کمپنی نے آپ کو 3x3 کے مطابق پورے 30 ڈالر کی پیمٹ آپ کے اکاؤنٹ میں دوبارہ سے ٹرانسفر کر دی آپ نے مسٹر سی کو اچھی توجہ دی آپ نے اس بزنس کو مزید کنٹینیو کیا اور مسٹر سی کی ٹیمیں آگے کام کو اچھے طریقے سے سمجھتی ہیں اور لے کے چلتی جاتی بڑھتے بڑھتے فرض کیا آپ کے پہلے دو سے تین مہینے اس سائٹ پہ کوئی ورکنگ نہیں ہوئی تھی مسٹر بی کی 40 لوگ لیفت سے 40 رائٹ پہ جبکہ آپ کی رائٹ سائٹ پہ ٹوٹل اسی لوگ تھی ایسے یہ اور آپ کی لیفت سائٹ پہ آپ نے توجہ دی اور آپ کی ٹیم آگے بڑھنا شروع ہوگئی 3 3 کی میچنگ ہوتے ہوتے آپ کی لیفت سائٹ پہ بھی پورے اسی لوگ ہوگئے تو دیفنیٹ آپ کے جتنے 3 3 3 آن پیٹ تھے آپ کو سب کا کیش مل چکا ہوگا لیکن کیا خیال ہے آپ کی رائٹ سائٹ پہ وہ لوگ اسی بھی مجود ہوں گے وہ لوگ بہت آگے تک نکل چکے ہوں گے کیونکہ وہ تو اپنے لئے آئے ہیں اسی طرح یہ آپ کی ٹیمیں کبھی لیفت سائٹ سے بٹھتی ہیں آپ کی ٹیمیں کبھی رائٹ سائٹ پہ بٹھتی ہیں